بسم اللہ الرحمن الرحیم سکرین پر دیکھیں مارچ بیس سو تیس کے سازشی دور حکومت کی فوٹیج دیکھیں اور اب یہ فارم فوٹی سیون کی حکومت کی چوبیس مئی بیس سو چوبیس کی رات دیکھیں عمران خان کی ممکنہ رہائی کو روکنے کے لیے مشکل فیصلوں کی پریشانی عمران خان کی طرف سے غلامی نہ کرنے کی زید مضبوط ایرادوں کو دیکھ کر بے چینی بڑھنے پر آدھی رات کے بعد پی ٹی ای سیکریٹری ایٹ کے باتھ رومز گرا دیا گیا اور عمارت کو سیل کر دیا گیا سب سے پہلے انکر پرسن عمران ریاض خان کا یہ کلپ دیکھیں اس کے کوئی مناسب جواب اینڈ میں نہیں ہوتا تھا کہ عمران خان باہر آئے گا تو پھر ہو جائے گا تو عمران خان کے جیل سے باہر نکلنے کے اوپر سب نے تکیہ کیا ہوا ہے اور ان کا جیل سے اس وقت باہر نکلنا کتنا بڑا ایونٹ ہوگا وہ شاید اس ریجن کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا کیونکہ وہ جیل سے باہر پاؤں رکھے گا اور پاکستان کی سیاست اس کی ہو جائے گی اس حکومتی کاروائی پر سخت اور دلچسپ تبصرے ہوتے رہے جیسے آدھی رات کے بعد پی ٹی آئی ختم شد میڈل والی خاتون کو نیند سے اٹھانے کے بعد باثرومز گرانے کا اعلان کروایا گیا صدیق جان نے غریدہ فروقی کی حالت دیکھتے ہوئے لکھا پی ٹی آئی سیکٹریٹ کے باثرومز گرا دیئے گئے پی ٹی آئی ختم شد مزید لکھا پی ٹی آئی کے خلاف یہ پچھلے دو سال کی سب سے بڑی کاروائی ہیں باہر کنٹینر میں واش رومز بنائے گئے تھے جو گرا دیئے گئے پی ٹی آئی ختم شد ایک اور ٹویٹ میں کہا خواجہ سراؤں کے ذریعے حملے کے بعد واش رومز پر حملہ لڑائی میں کافی شدت آتی جا رہی ہے سرمایہ کاری کہوں سے ہوگی جب آپ رات کو اسرائیل والا اپریشن کریں گے واش رومز گرانے اور دفتر پر قبضہ کرنے پر اور یا مقبول جان نے لکھا شکست خردہ شخص کو کبھی بھاگتے دیکھا ہے وہ راستے میں پڑی چیزوں کو تھوڑے مارتا ہوا جاتا ہے پنجابی میں اسے روند کہتے ہیں اس پر ایک سارف نے لکھا سر ہم نے تو سنا تھا جن جاتے ہوئے دیوار گرا کر جاتا ہے نشانی کے طور پر مریم کے ایک فالور نے پریشانی میں ٹویٹ کیا بات رومز گرا دیئے اب کیمرے کہاں لگائے گی انتظامیاں ملیہ آشمی نے لکھا آپ ہمارت گرا کر سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا وجود نظریہ ختم ہو جائے گا اس سے وہ عوام میں مزید مقبول ہوں گے کمال سپیڈ سے پی ٹی آئی کا دفتر توڑا گیا اور فارم فورٹی فائیو کے مطابق اینے فورٹی سکس سے پی ٹی آئی کے ایم اینے آمر مغل نے مضاہمت کی تو انہیں گرفتار کر کے فائرنگ کا پرچہ کار دیا اس پر کرائیم رپورٹر احتشام اباسین نے لکھا جی بلکل میں بھی موقع پر موجود تھا آمیر مغل نے پولیس کو دیکھ کر اپنے مو سے ڈس ڈس کی آوازیں نکالیں میں نے بھی سنی تھی کوئی شرم کوئی ہے یا صحافی فہیم اختر نے لکھا راوف حسن کے حملہ اور گرفتار کرنے کی بجائے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کو سیل کر دیا کمال ہو گیا جناب محسن اکوی صاحب تجزیہ کار سمینہ پاشا کا یہ کلپ دیکھیں ٹی وی اینکر سمینہ پاشا نے دفتر گرانے پر ٹویٹ کیا ناکام عاشق کی طرح تصویریں جلا دو کلائی پر نام لکھ کر میٹا دو پرانے خط پھار دو ناکام کھلاڑی کی طرح وکٹیں اٹھا کر بھاگ جاؤ لڈو پلٹ دو ناکام لشکر کی طرح جیل میں بند کر دو نظر نہ آئے جھنڈا کوئی نہ اٹھائے دفتر گرا دو ایک سی کیفیات ہیں شکست خردہ ہی رہتے ہیں صدیق جان نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا پی ٹی سیکرٹری ایٹ کے واش رومز گرا دیے گئے ہیں اب جس نے پی ٹی سیکرٹری ایٹ میں واش روم جانا ہو وہ سامنے والی مسجد کے واش رومز استعمال کرے علامیہ انکر پرسن امیر عباس نے لکھا دو سال سے دن رات مستقل مشکست ستم بننے والی پی ٹی کے مرکزی دفتر پر آدھی رات کو ایک اور انتقامی کاروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جن کے نہ انٹرپارٹی الیکشنز پر کسی کو اتراز ہے جن کے دفاتر پر بھی کسی کو اتراز نہیں جن کا نشان بھی الیکشن سے پہلے چھینہ نہیں گیا جن کے کسی امیدوار تجویز کنندہ یا تائید کنندہ کو بھی نہیں اٹھایا گیا جن کے کاغذاتیں نامزدگی بھی نہیں چھینے گئے جن کے لیے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیمن میں ڈیٹھائی سے ہیرہ پھیری کی گئی جن کی قیادت کے پیچھے نہ نیب نہ ایف آئیے نہ پولیس نہ انٹی کرپشن اور نہ ہی کوئی دارہ پڑھا ہے جن میں ریاست کو نہ کوئی غدار نہ باغی اور نہ ہی دہشتگرد نظر آتا ہے جن کے سابق شہروں یا بیویوں کو ان کے خلاف لانچ بھی نہیں کیا جاتا جن کی دھڑا دھڑ نہ کوئی آڈیو لیگ کی جاتی ہے نہ ویڈیو جن سے نہ عدد کا سوال ہوتا ہے اور نہ ہی بدد کا یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تمام جمعتیں جو اس وقت غلام جمعتیں ہیں ریاست بار بار بتا رہی ہے کہ جو ہماری غلامی کرے گا تخت بھی اسی کا ہوگا اور بہاریں بھی بیریسٹر گوھر نے کہا پارلیمان کے بعد جمہوریت میں سب سے زیادہ حرمت سیاسی جماعت کے سینٹرل سیکرٹری ایٹ کی ہوتی ہے انہوں نے آج وہ بھی کر دیا ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا ارترول غازی پورے پانچ سیزن دیکھے عثمان کا پانچوں سیزن دیکھ رہا ہوں یقین کریں پورے دس سیزنوں میں منگولوں نے بھی خسروں کا استعمال کہیں نہیں کیا دوسری طرف سکرین پر دیکھیں یہ ویڈیو بنانے والا بندہ کوئی عام ٹک ٹاکر نہیں یہ پاکستان کا وزیر اطلاعات ہے جو وزیر اعظم کے ساتھ ایرانی صدر کے جنازے میں شرکت کے لیے گیا تو شرم محسوس کیے بغیر جہاز سے اترتے ہی بندر جیسی پھرتی سے مریم کی ثانی عاشق کی طرح ویڈیو بنانے شروع کر دی اس پر کچھ تبصریں دیکھیں اسامہ گازی نے سوال کیا اتا تارڈ وزیر اطلاعات کے ویزے پر ایران گئے تھے یا فوٹوگرافر کے ویزے پر رائے مختار احمد نے کہا شریف خاندان ججوں بیروکریٹس سیاسی مخالفین کی ویڈیوز بنواتے ہیں مگر شریف خاندان کی ویڈیوز اتا تارڈ اور ثانی عاشق بناتے ہیں صحافی نسیم کھیڑا نے ٹویٹ کیا پاکستان میں اگر میرٹ ہوتا تو اتا تارڈ وفاقی وزیر اطلاعات کی بجائے حافظہ باد کے لاریٹ دیکھی پبلک لیٹرینوں کا ٹھیک ادار ہوتا عمران عفظر راجہ نے لکھا اندازہ کریں نون لیگ میں وزارت پانے کا کیا میار ہے ایک بد زبان چاپلو ستار ٹڑ ٹڑ وفاقی وزیر اطلاعات بن گیا مگر نوکری پھر بھی اپنی اقوات کے مطابق بطور کیمرہ مین ہی کر رہا ہے اس پر آشی بخاری نے لکھا بڑے عہدے انسان کے شودے پن کو تھوڑی ہی نہ بدل سکتے ہیں اس پر میر محمد نے سوال کیا یہ لوگ پاگل ہیں یہ لوگ بد تہزیب ہیں یا یہ لوگ جاہل ہیں جنازے میں شرکت اور تازیت کے لیے ہی ران گئے جہاز سے اترتے ہوئے ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ منسٹر مییت پر گئے ہیں یا شادی میں توف ان لوگوں پر مسرد چیما نے کہا فارم فورٹی سیون سے اقتدار میں ایسے نمونیں لاؤ گے تو وہ دنیا میں پاکستان کے لیے شرمندگی کا بحث ہی بنیں گے اتا تارڈ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں کچھ تو اپنے عہدے کا مان رکھ لیتے وزیر عظم کی عہدے کی بے توکیری کی گئی کیا ان لوگوں نے ملک کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کاشی بلوچ نے لکھا یہ رہا ایک واحد اسلامی ایٹمی ملک کا وزیر اطلاعات اتا تارڈ نے پاکستان کی عزت خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے افسوس اتا تارڈ نے بیان دیا سرمایہ کاری کے نظام کو محصر بنایا تو ملک دشمنوں کو اس کی تکلیف ہونا شروع ہو گی عمران افضل راجہ نے جواب دیا سرمایہ کاری کا کون سا نظام محصر بنایا فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرو کتنی سرمایہ کاری آئی ایک سال میں ورنہ وہی نوکری کرو جس کے لیے تمہیں بھرتی کیا گیا ہے اے ڈا تو محبے وطن باقی چووی کروڑ ملک دشمن نے چل ویڈیو بنا شاباش انکر حرمید سنگھ نے لکھا محصوف کوئی ٹیک ٹاکر نہیں بلکہ پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں اتا تارڈ جو وزیراعظم کو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں